خالد سپورٹس اکیڈیمی کی جانب سے بارے پورا کنظر میں مختلف شخصیات کی نمائی خدمات اور کھیل کے مختلف میدانوں میں بہترین کارکردے کے دکھانے والے کھیلاریوں کے عزاز میں اوارڈ تقریب دوہزار تئیس منعقد کی گئے اس پروگرام میں پی ڈی پی یوٹیگر وحید ورحمان پرہ مہمان خصوصی رہے پروگرام میں براملہ منسپل کمیٹی کے چیئر میں توصیف رنہ سٹوڈنس فیڈریشن کی سابق ترجمان ناہیدہ رشید نائک اور دیگر موجود رہے کیک باکسنگ اور جوٹو کھیل میں انٹرنیشنل اورنیشنل کھیلاریوں کو ایک ایک لاکھ روپے کے چھک بطور عزاز دیا گیا انہوں نے جرائم اور منشیات سے دور رہنے اور تعلیم حاصل کرنے کی بچوں سے تلقیم کی سپورٹس اکیڈمی نے اپنی طرف سے دو بچوں کو نومنیٹ کیا تھا جنہوں نے پچھلے سال ایک اچھا جو ہے ریزلٹ دیا ہے خالد سپورٹس اکیڈمی کو انہیں دو لاکھ روپے سے بھی ہم نے نواز کیا ہر وقت کوشش رہتی ہے کہ یوٹ کو ایک اچھا پلیٹ فن دینا یوٹ کو اچھے ٹرائک پر لانا ہمارا مقصد خالد سپورٹس اکیڈمی کا یہ مقصد رہا ہے کہ ہم یوٹ کو ڈرگ سے دور رکھنا چاہتے ہیں اچھی بات ہے جس طرح سے آج یہ ہمارے خالد اکیڈمی نے ایکسلنس ایوارڈز کا جو آج اعتمام کیا تھا اسے کیا ہوتا ہے جو ایک بچہ جو ہوتا ہے ہمارے ہی بچے ہیں ہمارے ہی اس نارت کشمیر سے ہیں یا چاہے ساؤت کشمیر سے چاہے کوئی بھی بچہ ہمارے سٹیٹ کا تو اس ایک تو اس کی حوصلہ بزائی ہوتی ہے ہم نے ایک دوسرے کو انکوریج کرنا چاہیے سپورٹ کرنا چاہیے ملجل کے آگے بڑھنا چاہیے تو یہ بہت ہی اچھا انیشیئیٹیو ہے ایسے ایوارڈز اور ہونے چاہیے جو اور جو ڈیزرونگ جو ہے بچے ہمارے جنہوں نے سٹیٹ یا جو ڈسٹک انٹر ڈسٹک چیمپینشپ ہوتا ہے تو یہ ہونا چاہیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا مستقبل ہوا یا جوانوں کا مستقبل خراب ہوا ہے کہ وہی جہاں بھی ملتا یا سوسائیٹ کی کیس ہمیں ملتے ہیں ہم چاہتے ہیں اگر سب اس سے بہتر سپورٹ کی طرف دیان دیں گے ہمارے بچے پڑھنا لکھنا بھی ضرور ہے اس کے ساتھ ساتھ سپورٹ کی بھی ضروری ہے